بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیوں ویلکم ٹو مائی چینل ون بی آر حیدر ٹی وی امید ہے سب کسان بھائی خیر خیریت سے ہوں گے کسان بھائیوں آج میں گندم کی کھیت میں ایک کسان بھائی کے کہنے پہ آیا ہوا ہوں انہوں نے مجھے بولا کہ آپ وزٹ کریں میری گندم کو اس میں ایک بیماری کا شدید اٹیک مجھے دیکھنے میں آیا ہے وہ ہے کانگیاری کسان بھائیوں کانگیاری ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس پودے میں یہ بیماری ہو اس میں سٹا راک بن جاتا ہے اتنا راک بن جاتا ہے کہ اس میں دانے تو بننا دور کی بات وہ پوڑر ہی بننا رہتا ہے اگر میرے کیمرو مین آپ کو دکھا سکیں تو یہ چند ایک سٹے جو اس کھیت میں مجھے نظر آئے ہیں تھوڑا سا نزدیک آ جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جب ان سٹوں کو آپ اکھاڑیں گے یا آپ ان کو دیکھنا چاہیں گے تو یہ صرف کالا زنگی ہوگا کالا دھوان اور کالا آگ کا جس طرح گرد ہوتا ہے ویسا ہی یہ ایک صرف اور صرف گرد ہوگا کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں میں اس کالے راک کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات فرام کروں گا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو مکمل سمجھ آئے گی کہ یہ راک بنتی کس وجہ سے ہے یہ کالے سٹے ہوتے کیا ہیں اس بیماری کا نام ہے کانگیاری یہ بیماری اتنی ہے اتنی خطرناک ہے کہ ہمارے کھیت میں سے بیس پرسنٹ پودوں کو کھا جاتی ہے شروع سے لے کر آخر تک یہ پودا بلکل ٹھیک چلتا رہتا ہے جب اینڈ پہ آتا ہے تو یہ سٹی بلکل کالی اور راک ہوتی ہے کسان بھائیوں اس بیماری کا نام کانگیاری ہے اور یہ صرف اور صرف گندم کے بیج سے ہی پیدا ہوتی ہے گندم کا بیج خراب ہوگا تو یہ بیماری سامنے آئے گی اور اس کا پتہ صرف اینڈ پہ چلتا ہے اس کا علاج کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ یہاں پہ کہیں کہ ہمیں سپریہ کروا دیں یا کچھ بھی کروا دیں پر اس کا علاج نہیں ہے اس کی صرف ایتیات ہی ہے جس طرح پوری دنیا میں کرونا کا کوئی علاج نہیں نکلا یا کوئی ویکسین نہیں نکلی اس کی بھی کوئی ویکسین نہیں ہے صرف اور صرف جس طرح کرونا سے بچنے کے لیے ہمیں ایتیات کی ضرورت ہوتی ہے ایتیات کریں گے تو ہم کرونا سے بچیں گے ہاتھ دوئیں گے ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں گے ہم رش والی جگہوں سے بچیں گے تو ہم کرونا سے بچ سکتے ہیں اسی طرح اس کے لیے بھی چند ایک سفارشات ہیں اگر وہ اپنائیں گے تو ہم بچ سکتے ہیں جس کھیت میں یہ کانگیاری کی بیماری آپ کو نظر آئے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ باقی پودوں تک نہ پہنچے تو آپ نے کرنا پہلی کیا ہے آپ نے اپنے کھیت میں سے یہ چند پودے نکال لینے ہیں اور ایک شاپر میں ڈال کر اس کو بند کر لینا ہے اور ایسی جگہ پہ جا کے دفنانا ہے کہ یہ وہاں سے کسی کھیت میں منتقل نہ ہو اسی کھیت میں دفنانا نہیں ہے اگر آپ اس کھیت میں دفنائیں گے تو بعد میں پانی لگے گا یا آپ حل چلائیں گے تو یہ دوبارہ کھیت میں پورڈر پھیلتا جائے گا اور پورڈر جس طرح پھیلے گا اگلی دفعہ آپ گندم کاش کریں گے تو یہ والے پورڈر فنگس یہ نئے بیج پہ منتقل ہوں گے اور اگلی دفعہ بھی آپ کے کھیت میں کالی سٹیاں نظر آئیں گی اس کا آپ نے پہلے تو کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کا سیڈ بنانا ہی نہیں جس کھیت میں کانگیاری کا مسئلہ آ جائے آپ نے وہاں سے بیج نہیں رکھنا آپ نے وہ پوری کی پوری گندم سیل کر دینی ہے یا اس کو کھانے اور آٹے کے طور پر آپ نے استعمال کروانی ہے آپ نے وہ بیج کے لیے نہیں رکھنی دوسرے نمبر پر آپ نے بیج دوسرے زلے سے چینج کروانا ہے مثلاً اس کھیت سے لینا ہے یا وہ والا بیج آپ نے اگلی دفعہ لینا ہے جس میں کانگیاری کا اٹیک نہ ہو تیسرا آپ کے کھیت میں کیونکہ یہ سٹیمز یہ بیماری یہ فنگس پڑا ہوتا ہے تو آپ نے اس کھیت میں مثلاً جس طرح یہ کھیت ہے اگلی دفعہ آپ نے جب گندم کاش کرنی ہے تو آپ نے فنگل والا جو زہر ہے نا وہ بیج پہ لازمی لگانا ہے سیڈ ٹریٹمنٹ لازمی کرنی ہے آپ نے کوئی بھی زہر آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں آپ نے وہ سیڈ ٹریٹمنٹ کرنی ہے بیج کو زہر لگانی ہے اس کے بعد کاش کرنا ہے جس سے کیا ہوگا کہ اگر فنگل والا وہ مادہ آپ کے کھیت میں پڑا ہے تو وہ اس بیج کو نقصان نہیں پہنچائے گا تیسرا آپ نے پتا ہے کیا کرنا ہے آپ نے اس کھیت کے لیے کھادوں کا استعمال مختصر کرنا ہے زیادہ بیماریاں جو اٹیک کرتی ہیں وہ ہمارے کھادوں کا بے تہاشا استعمال اس کی وجہ سے بیماریاں اٹیک کرتی ہیں آج میں کھیت میں آیا اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم بہت ہی ٹھنڈا اور خوشگوار ہے بارش کا موسم بنا ہوا ہے تو یہ بیماری جتنی خطرناک ہے اتنا موسم آج پہ آ رہا ہے تو میرا دل کر رہا تھا کہ آپ کسان بائیوں کے لیے میں نے ایک نظم بارش کے بارے میں لکھی ہوئی ہے عبر رحمت کے بارے میں تو وہ بھی میں آپ دوستوں سے آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گا تو اس کے لیے کائنڈلی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کانگیاری کو اتنا لائٹ نہ لیں یہ زیادہ تر میں آپ کو ورائٹیاں بتا دوں جن پہ زیادہ یہ اٹیک کرتی ہیں ان میں گلیکسی ہے ان میں نئی ورائٹی ہے غازی اس پہ زیادہ اٹیک نظر آیا ہے آپ مچور ورائٹیاں کاش کریں جن سے آپ کی فصل پر یہ کانگیاری کا اٹیک ہو گا ہی نہیں اگر آپ پرانی ورائٹیاں استعمال کرتے ہیں جن پر یہ بیماری اٹیک کر چکی ہے اس سے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ نہ آپ سیڈ رکھ سکتے ہیں اپنی فصل کا نہ آپ اپنی فصل میں دوبارہ وہ ایوریج حاصل کر سکتے ہیں یہ ایوریج کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے سیڈ ٹریٹمنٹ لازمی کرنا ہے جس سے آپ کی فصل شروع سے لے کر اینڈ تک اچھی گروت کرتی رہے گی تو کسان بھائیوں ایک اور اسی طرح کی ملتی جلتی بیماری ہے جس سے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے مگر کافی کسان بھائی اس سے بلکل نواقف ہیں یہ کانگیاری کی بیماری ہے اور وہ کنگی کی ان دونوں کا ڈیفرنس بہت زیادہ ہے اس بیواری کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک نظم سنانا چاہوں گا جو میں نے آپ کسان بھائیوں کے لیے لکھی ہوئی ہے تو اگر آپ کو سننے کے اچھی لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اتنی صورتوں نہیں ہیں میری اچھی مگر میں کوشش کروں گا کہ اچھے انداز میں آپ کو سناؤں کہ آپ کو مزہ بھی آئے اور اسی نظم میں آپ کے لیے بہت سبق انگیز وہ باتیں میں نے کہیں ہیں جن سے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بہت ہی قریب چلے جاتے ہیں جس طرح یہ رحمت ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے میں آپ کو ایک مثال سے آگاہ کروں گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میرے پیارے نبی پہ ایک بار درود پڑھتے ہیں تو میں اپنے فرشتوں کو کہتا ہوں کہ ان پر لاکھوں مرتبہ درود پڑھیں اور ان پر بے تہاشا رحمتوں کا نزول کر دیں اسی طرح یہ بارش ہے ہمیں دنیا میں وہی سبق دیتی ہے کہ اگر اللہ کی ذات ہم پر خوش ہوگی تو وہ بارش کے ذریعے اپنی رحمت کے ذریعے ہم کسان بائیوں کے لیے پانی برسائے گا اور وہ بارش اتنی فائدہ مند ہوتی ہے کہ ایک تو پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے دوسرا ہماری فصل اتنی خوشگوار اور اتنی چمک دمک والی نظر آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس میں کھادوں کا استعمال کیا ہے یہی یہی عبر رحمت ہے جو اللہ کی ذات ہمیں دکھانا چاہتی ہے یہی وہ موجزے ہیں جو ہم پر رحمت کے ذریعے نازل ہوتے ہیں تو کسان بائیوں جب اللہ تعالی کی رحمت کا نزول ہو رہا ہو تو شکر ادا کیا کریں تاکہ وہ رحمت ہمارے لئے رحمت ہی بن کر برسے اگر ایک حد سے زیادہ بارش آتی ہے تو یہ ہمارے ہی عمال ہوتے ہیں ہم اللہ تعالی کا شکر کم ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پر وہ عبر رحمت کی بجائے زیادہ پانی ہماری فصلوں میں آ جائے تو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے اس لئے ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں تو میں نظمہ آپ دوستوں سے شیئر کروں گا اگر اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے ایسی معلومات کے اس ویڈیو اور بناتا رہوں تو عام طرف پر تو دیکھا جائے تو ہر کسان بھائی کی یہ پکار ہوتی ہے کہ ہم اپنے کم اخراجات اور تھوڑا خرچہ کر کے زیادہ پیداوار حاصل کریں اور ان کی زیادہ تر یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے ہماری فصلوں کو ہرہ بہرہ کرے تاکہ ہمیں زیادہ خرچے نہ کرنا پڑے تو وہی ایک انداز کے ذریعے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک کسان کی کس طرح پکار ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات اس پر رحمت برسائے عبر رحمت تو جھوم جھوم کے آ آسمانوں کا سینہ چوم چوم کے آ عبر رحمت تو جھوم جھوم کے آ آسمانوں کا سینہ چوم چوم کے آ کب سے سوکھی پڑی ہے یہ درتی کب سے سوکھی پڑی ہے یہ درتی اب تو تو آ اس کی پیاس بجھا عبر رحمت تو جھوم جھوم کے آ اسمانوں کا سینہ چوم چوم کے آ کھیت کھلیان تر بتر ہو جائیں گے کھیت کھلیان تر بتر ہو جائیں پیاس کھیت کھلیان تر بتر ہو جائیں اپنی بھوندیں اگر تو دے گا اس پہ گرا ابر رحمت تو جھوم جھوم کے آ آسمانوں کا سینہ چوم چوم کے آ بھوندے بن جائیں گی ایک خرام ہوتی بھوندے بن جائیں گی ایک خرام ہوتی سیپ گر رکھے گا مو کھلا عبرِ رحمت تو جھوم جھوم کے آ آسمانوں کا سینہ چوم چوم کے آ فصل کسان کی لہلہائے گی پھر نہ کوئی شکوہ نہ کوئی گلا عبرِ رحمت تو جھوم جھوم کے آ آسمانوں کا سینہ چوم چوم کے آ کافی کسان بھائیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے کھیتوں میں بارش نہیں آ رہی اللہ ہم پر رحم نہیں کر رہا بھائی وہ کسان بھائیوں اللہ آپ پر رحم تب کرے گا جب آپ خود پر رحم کریں گے ہم تو اللہ کی ذات سے کافی دور چلے گئے ہیں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ آپ اپنے کھیتوں میں میند کریں آپ اپنی کھیتوں میں اتنی میند کریں میں اس کا پھل دوں گا اور بے تہاشہ پھل دوں گا مگر ہم میند کی بجائے شارٹ کٹ میں چلے پڑے ہیں ہم شارٹ کٹ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے سوچا ہوا ہے کہ تین گٹو کھات کے دے دیئے جی ہماری فصل اٹھ گئی بھائی ہم شکر نہیں ادا کریں گے تو ہماری فصل کس طرح اچھی گروت کرے گی شکر بہت ہی ضروری ہے اور یہ پہلی سیڑھی ہے کامیابی کی ہم اپنی فصلوں کو اگانے کے لیے دوستوں سے مشورے کرتے پھرتے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری فصل پچاس من تک آ جائے گی ساٹھ من تک آ جائے گی ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں اللہ کی ذات پر توقع کر کے آپ تھوڑا رقبہ کاش کر لیں اسی پر میند کریں تو آپ کی پیداوار زیادہ آئے گی میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے کہ گندم بلکل ہلکی ہلکی پتلی کھڑی ہوتی ہے مگر وہ بیس سے پچیس بوری تک آ جاتی ہے وہ ساٹھ سے ستر من تک آ جاتی ہے ہوتا کے آئے کہ جب ہم توقع خدا کرتے ہیں اللہ کی ذات پر پروسہ کرتے ہیں تو یقین جانے ہماری فصل ہماری کوئی بھی فصل ہمارے جانور ہماری روز مرہ کی زندگی میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے رزق آ جاتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ اسی کھیت میں سے ہم نے بیچ کر وہ جانور خریدنے ہیں وہ فلان کام کرنا ہے بھئی ہم اللہ کا رزق میں حصہ رکھیں گے تب ہی ہمیں اتنی زیادہ پیداوار ملے گی ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کا بیسویں حصہ رکھیں ہم اشر اور زکاة لازمی ادا کریں تو میں اب اپنے ٹاپک پر واپس آؤں گا ویسے تو اس قدرت ذات کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے اس کے پیارے نبی کی جتنی تعریف کی جائے بہت ہی کم ہے اور میں حقیر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں وہی بہتر رزق دینے والی ہے میں اپنے ٹاپک پر واپس آؤں گا کنگی کے بارے میں بتاؤں گا کافی کسان بھائیوں نے دیکھا ہوا ہے کہ پتے پیلے ہو جاتے ہیں جب پتے پیلے ہو جائیں تب آپ دیکھیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کنگی کی بیماری اتنی خطرناک ہے کہ پتہ پیلا ہوا نہیں آپ کی سٹی میں بجائے کے دانے بننے کے پوڈر بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بھی پیلے رنگ کا آپ اپنی فصل میں چیل قدمی کریں گے تو آپ کے کپڑے صرف پیلے رنگ سے ہی نظر آئیں گے اتنا پیلا رنگ ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گی یہ 50% بیماری آپ کی گندم کو کھا جاتی ہے میں نے کنگی کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے مگر آج میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے کنگی کے پلاٹ کافی زیادہ نظر آئے ہیں اور کونگیاری اور کنگی میں فرق ہے اس بھائی نے مجھے کہا کہ میرے کھیت میں کنگی کا اٹیک ہے مگر یہ کنگی اور کانگیاری میں بہت زیادہ فرق ہے کنگی وہ بیماری ہے جو موسم کے ساتھ اٹیج ہو کر ہماری فصل پر اثر انداز ہوتی ہے مثلا موسم تھنڈا ہو گیا جس طرح بارش کا موسم بنا ہوا ہے اگر بارش ایک حد سے زیادہ آ جاتی ہے ہماری فصل کول میں آئے گی چمکدار ہوگی جس کی وجہ سے ہماری فصل پر کنگی اٹیک کرے گی اور کنگیاری جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ بیج سے آتی ہے تو آپ نے اگلی دفعہ بیج کو ایتیات سے استعمال کرنا ہے تو کنگی کے بارے میں ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں کہ کنگی کا سپری آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ کے پتے ہرے برے ہوں تب آپ نے سپری کرنا ہے تاکہ یہ بیماری آپ پر آپ کی فصل پر اٹیک ہی نہ کرے اگر اٹیک کر جاتی ہے تو اس کا کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے باقی ویڈیو تو میں کافی بناتا رہتا ہوں مختلف ٹاپک پر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سے ضرور آگا کیجئے گا تاکہ میں ایسی ویڈیو آپ کے لئے بناوں اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اپنے دوست عبرار حیدر کو اللہ حافظ موسیقی